امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس گرو ڈراما سیریل گرو کی کہانی علی رحمان کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جو ایک خواجہ سرہ کا کردار ادا کر رہی ہیں کہانی کے آغاز میں علی رحمان ایک شادی کی تقریب سے گھر لوٹ رہے ہیں اور جب وہ گھر آتے ہیں تو اس کے گھر کے باہر ایک دو دن کی چھوٹی بچی پڑی ہوتی ہے جسے وہ اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں یالے سرہدی بھی اس کہانی میں ایک اہم کردار ادا کر ہی ہیں جس کی وہ ماں بننے والی ہے اور وہ جانتی ہے کہ وہ ایک لڑکی کو جنم دے گی جسے ڈر ہے کہ اس کا شوہر اس کی بیٹی کو قبول نہیں کرے گا اور وہ اسے مار ڈالے گا چنانچہ وہ اپنی نویائیدہ بیٹی کو ایک نرس کے ساتھ علی رحمان کے گھر کے باہر چھوڑ جاتی ہے یہ ایک مختلف کہانی پر بہت اچھا ڈراما ہے جسے ناظرین بہت پسند کر رہی ہیں نمبر نو نیم ایک پیدائشی مخیر شخص کی سیر اپنی کمیونٹی میں تعلیم کی اقصہ تقسیم مالیات کی حدود کے بغیر خلاق و پر کرنے کے لئے پور عظم ہے زیمل کو اپنی نیک راستے میں متعدد رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ذاتی زخموں سے لے کر جاگیر دارانہ اسٹیبلشمنٹ تک ہر چیز اسے گمراہ کرتی نظر آتی ہے کاشف انور نے اس رامے کو لکھا ہے شہزاد کاشمیری نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے اس رامے کو پروڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں سید جبران، ماورہ حسین، ارسلان نصیر اور امیر گیلانی شامل ہیں بیٹیاں ایک پیارے باپ لائک احمد کی کہانی ہے جو اپنی پانچ بیٹیوں کی محبت کے لئے بے اپنا مشکلات سے گزر رہا ہے اس کی ماں اور طلاق یافتہ بہن کی پیدا کردہ مشکلات کے علاوہ اسے معاشرے کی گندگی سے بھی نمٹنا پڑتا ہے تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے اس کا خاندان ٹوٹ رہا ہے اور لائک احمد اپنے خاندان کے لئے حالات بدلنے کے لئے بے چین ہے وہ کس حد تک جائے گا صرف ایک وقت ہی بتائے گا محمد احمد بطول لائک احمد پانچ بیٹیوں کا ایک پیار کرنے والا باپ ہے واحد والدین ہونے کے ناتے لائک احمد اپنی والدہ اور ایک طلاق یافتہ بہن کے ساتھ رہتا ہے مشکلات کے باوجود اس نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے پیار کیا اور ان کی ضروریات پوری کی کبھی کبھی اس کی زندگی دعو پر لگ جاتی ہے ایک باپ کو اپنی زندگی کی خوشی کے لئے بہت قربانیاں دینا پڑتی ہیں نمبر ساتھ بندشتو کالا جادو ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے بندشتو ما کوف الفطرت ہورا ڈراما سیریل ایک نئی کاسٹ کے ساتھ واپس آ گیا ہے جسے بلکل نئے خوف کا سامنا کرنا پڑے گا سانیا سعید باہیسیت ہمیرہ ایک فکر مند گھر میں رہنے والی بیوہ ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں سمیر اور مناہل کو اپنی ترجیح کے طور پر رکھا ہے عریج مہیو دین بطور مناہل ہمیرہ کی خوش نصیب بیٹی ہے جو کہانی کی مرکزی کردار ہے اور کالے جادو کے زیر اثر ہونے سے نمٹی ہے افان وحید بطور سمیر ہمیرہ کا شادی شدہ بیٹا ہے جس کی ایک بیٹی ہورین ہے وہ اپنا کاروبار چلاتے ہوئے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتا ہے جب آپ ما کوف الفطرت قوتوں کے قبضے میں ہوتے ہیں آپ وہ نہیں ہوتے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہیں نمبر چھے جھوک سرکار محبت اور انصاف کی بقا کی پکڈنڈی طاقت اور اثر اور سو کی بھول بلائیاں میں پھنسے ہوئے جھوک سرکار ارسلان کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو چھیدنے کی کہانی کو ظاہر کرتا ہے ازادی کے مشن پر قائم ایک سابتے قدم آدمی کا دلچسپ سفر دیکھیں حاشم ندیم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومینہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فرہان سعید ہبا بخاری ماہم شاہد ملک رزا سعید ازہر اصد ممتاز ملک عدیل افضل اور ماہ نامہ شامل ہیں نمبر پانچ گناہ ڈرامے کی کہانی معاشرے کے لیے ناقابل قبول محبت کے خطرناک کھیل کے گد گھومتی ہے جس میں فریب انا جبر تشدد اور خودکشی جیسے اناثر ڈرامے میں سنسنی سسپنس ایکشن اور جذباتیت کو جنم دیتی ہیں نمبر چار بختاور بختاور ایک پور جوش طالب علم ہے جو پانچ افراد کے خاندان میں رہتی ہے جس میں ماں ایک ماں زور بھائی اور ایک بڑی بہن شامل ہے اس کا جواری باپ زبردستی اس کی بڑی بہن کی شادی کر دیتا ہے اور خود گھر سے چلا جاتا ہے غربت کی وجہ سے اس کا بھائی مر جاتا ہے جس پر اس کا چچا اس کی شادی اپنے ذہنی معذور بیٹے سے زبردستی کروانے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے چچا کو ایسا کرنے نہیں دیتی اور اپنی ماں کے ساتھ کراچی بھاگ جاتی ہے وہاں وہ سکینہ کے گھر میں رہتی ہے جو شریفہ کی دوست ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے بختاور نوکری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے ہر جگہ سے مسترد کر دیا جاتا ہے جب تکہ اسے بس کنڈکٹر کی نوکری نہیں مل جاتی نمبر تین بیبی باجی بیبی باجی کی کہانی آپ کے لیے زندگی کا ایک ٹکڑا پیش کرتی ہے جو ایک خیال رکھنے والی ماں اور اس کے بڑے خاندان کے گرد مرکوز ہے بیبی باجی بیبی آپا کی ایک دلکش کہانی ہے جو اپنے شوہر کی بماری کے بعد اپنے گھر کو ساتھ رکھنے کی کوشش کرتی ہے اس کے چار بیٹے ہیں جن میں سے دو شادی شدہ ہیں اسے عبداللہ سیجا نے پرڈیوز کیا ہے منصور احمد خان نے اسے لکھا ہے اور تحسین خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے نمبر دو سرے را ڈراما سرے را مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے سرے را ایک عیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈراما ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں لیکن بعد قسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں سرے را ان خواتین کے کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں ایسی بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے کاثر ہیں کیونکہ ان کی عزت دعو پر لگ جائے گی اور خواجہ سرا انٹر سیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے زلیل ہو رہے ہیں نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی رانیاں جس کا کردار سبا کمر نے ادا کیا ہے وہ ہمیشہ ڈوکٹر بننا چاہتی تھی لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا نمبر ایک کچھ ان کہی ہائیلی انٹیسپیٹی ڈراما سیریل کچھ ان کہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈراما ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے اس ڈرامے میں خواتین کے جائدات کے قانونی اور مذہبی حق کام کی جگہ پر حراسہ کیے جانے لڑکیوں پارشادی کے لیے دباؤ ڈالنے بردی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل مزا اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے یہ پلوٹ آگا جان کے ابائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں آگا اپنی بہن کے ساتھ جائدات بانٹنے کو تیار نہیں ہے ان کی دوسری بیٹی آلیہ گھر کے دعوان کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر ہی ہے کہانی میں ایک حیرت انگیز مور بھی آتا ہے جب سلمان ایک اور نوجوان ریال سٹیٹ ایجنٹ قرائدار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ